میسن روڈ پر پولیو ٹیم پر حملے کا معاملہ تھانا سیول آئنس پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج ملزم کے گھر کے باہر نام لکھنے پر لڑائی جھگڑا ہوا پولیس پنجاب کی ماتحد عدلیہ میں اکھار پچھار ایک سو نو سینئر سیول ججز کے تقرر تبادلے کر دیے گئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ انوار الحق کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب کی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سے مطالق بڑا فیصلہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی لائبریری کو اپگریڈ کرنے کا حکم پنجاب حکومت کو ایک کروڑا روپے فنڈ سے جاری کرنے کی سمری بھیجوا دی سیشن جج کی زیر صدارت لاہور کی کچہریوں کے مجسٹریٹس کا اچلاس سیشن جج عابد حسین قریشی کو کیسز کے حوالے سے ڈریفنگ سائلین کو فوری انصاف کے فراہمی کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے جوانی سفیر کی ملاقات ملاقات میں باہمی تلچسپی کے امور دو تر فتح لقات اور باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال بجلی چوری اوپر سے سینہ زوری ڈیال گاؤں میں بجلی چوروں کی لیسکو ٹیم سے مزاہمت ظل انتظامیہ اور پولیس کی گاڑیوں کو روک لیا گیا حالات سے نورٹنے کے لیے رینجرس کو طلب کرنا پڑا پبضہ مافیا کا مبینہ سرغنا منشاہ بم کیس کی سماد ملزم باپ بیٹا عدالت میں پیش عدالت نے منشاہ بم اور اس کے بیٹے کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بجوا دیا رجلی کے تابطل سے نجار ڈی ایچ اے فیز سکس میں گریٹ سٹیشن کے افتتہ ایڈمیسٹریٹر برگیڈیر ساجد کھوکر کی بطار میمانے خصوصی شرکت بولے ڈی ایچ اے لاہور میں عالمی میار کے منصوبیں جاری رہیں گے اور خصوصی بچوں کے لیے تربیت خصوصی بچوں کے لیے باغ جنہ میں سکاؤٹ کیمپ کا انقاد سکاؤٹس کیمپ کے اختتام پر بچوں میں انعماد بھی تقسیم موسیقی